اسلامی دنیا میں جس بھی بڑے لیڈر نے امریکہ اور اسرائیل کو ٹکر دینے کی کوشش کی اسے علمناک انجام سے دوچار ہونا پڑا شاہ فیصل کو دیکھ لیں کہ انہوں نے امریکہ کا تیل بند کیا تو انہیں قتل کر دیا گیا اس کی کہانی آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن شاہ فیصل کے علاوہ بھی مسلم دنیا کے دو بڑے لیڈر ایسے تھے جو اگر زندہ رہتے اور بیل کر کام کرتے تو میڈل ایس سے امریکہ اور اسرائیل کو جڑ سے اکھار پھینکتے اسی لیے امریکہ اور یہودیوں نے انہیں بھی اپنی سازشوں کا شکار بنا دیا ان لیڈرز میں پہلے لیڈر تھے صدام حسین عراق کے یہ طاقتور لیڈر 1968 میں عراقی حکومت کا حصہ بنے تھے کئی سال تک وہ عراق کی انقلابی کانسل کے ڈپٹی چیئرمن رہے پھر 1989 میں وہ عراق کے صدر بنے تھے 1973 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ کے وقت یہودی فوجیں دمشق سے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ چکی تھی دمشق تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا شامی مسلمان مسلم دنیا سے مدد کی اپیلیں کر رہے تھے اس وقت صدام حسین کی کوششوں سے عراقی فورسز نے شام کا رخ کیا عراقی فوج کی ایک دویجن افرہ تفریح میں شام پہنچی جب یہ لوگ دمشق میں داخل ہوئے تو شامی عوام انہیں دیکھ کر کشی سے نعرے لگانے لگے عراقی فوج اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھی اور اسرائیلی فورسز پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ یہودیوں کے قدم اکھڑ کر رہ گئے پھر یہ فورسز اسرائیلی فوجیوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے گولان ہائٹس کے قریب لے گئی پھر انہوں نے شامی فورسز کے ساتھ مل کر اسرائیل پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری شروع کی لیکن جب پتہ سامنے نظر آ رہی تھی تو مصر کے حکمران انور سادات نے اسرائیل سے صلاح کر لی اور یوں اسرائیل کو فیصلہ کن شکست دینے کا یہ سنہری موقع زائع ہو گیا انیس سو تہتر کی جنگ کے بعد بھی صدام حسین اسرائیل کے لیے خطرہ بنے رہے انیس سو اناسی میں وہ عراق کے صدر بن گئے اس حیثیت میں انہوں نے یہودی ریاست کے خاتمے کے لیے عراق کا ایٹمی پروگرام جو کہ انیس سو سر سر یعنی نائنٹین سکسٹی سیون سے جاری تھا اسے اور تیز کر دیا لیکن اس سے پہلے کہ عراق ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ جاتا اسرائیلی تیاروں نے انیس سو اکاسی میں عراق کے شمال مشرقی علاقے میں قائم عراقی نیوکلئر ریسرٹ سینٹر پر بمباری کر دی اس حملے سے عراقی ایٹمی مشینری تباہ ہو گئی اور عراق کا ایٹمی پروگرام برسوں پیچھے چلا گیا لیکن چونکہ صدر صدام حسین اس وقت ایران کے خلاف جنگ میں مصروف تھے اس لیے وہ یہودی ریاست کو اس حرکت کا مزہ نہیں چکھا سکے لیکن کئی برس بعد انیس سو اکانوے میں خلید جنگ کے دوران انہوں نے اسرائیل سے حساب برابر کر دیا عراقی فورسز نے اسرائیل پر کم از کم بیالیس میزائل فائر کیے اسرائیل کے ساتھ صدام حسین نے امریکہ کا بھی خوب مقابلہ کیا صدام حسین ہی وہ شخصیت تھے جن کی وجہ سے امریکہ کو عرب دنیا میں قدم جمانے کا موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں میڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت بن چکے تھے امریکہ کو معلوم تھا کہ اگر صدام حسین کی قوت ایسے ہی بڑھتی رہی تو اسرائیل کو اس خطے کی سب سے بڑی طاقت بنانا اسی لیے پہلے قویت کے بہانے امریکہ نے عراق پر 1991 میں چڑھائی کر دی اس کے بعد عراق کو سخت پابندیوں میں جکڑے رکھا 2003 میں جب عراق بہت کمزور ہو چکا تھا تو امریکی فوج نے اس پر قبضہ کر لیا عراق پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں جبکہ اس کے القائدہ سے بھی تعلقات ہیں صدام حسین کا تختہ الٹنے کے لیے امریکی صدر جارج و بوش اور ان کے ہواری ہر حد تک گئے وہ صدام کے خلاف دام نہات ثبوت اقوام متحدہ میں بھی ویڈیوز بنا کر دکھاتے رہے لیکن یہ سارے ثبوت جھوٹ تھے مگر امریکہ نے یہ جھوٹ بول کر پہلے عراق پر قبضہ کیا اور پھر صدام حسین کو پھانسی دے کر قتل کر دیا گیا صدر صدام حسین کی مکمل کہانی ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں اس میں آپ زیادہ تفصیل سے یہ پوری کہانی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے لیکن صدام حسین کی موت کے بعد عراق اور مسلم دنیا کے حالات بہت خراب ہو گئے عراق خانہ جنگی کا شکار رہا پھر اس میں دائش جیسی دہشتگر تنظیم نے جنم لیا جس نے مسلم دنیا کو بھی تبخ کر دیا آج عراق اور شام میں جو عدم استقام نظر آتا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں اب صدام حسین جیسا کوئی طاقتور لیڈر موجود ہی نہیں ہے صدام حسین کے بعد اگر کوئی طاقت اسرائیل کو چیلنج کر سکتی تھی تو وہ تھے لیبیا کے صدر مومر قذافی وہ امریکہ کے لیے صدام حسین سے بھی بڑا چیلنج تھے بلکہ وہ تو برسوں سے امریکہ اور یورپ کے لیے دردے سر بنے ہوئے تھے مومر قذافی نے انیس سو انہتر میں لیبیا کی حکومت سنبھالی تھی اقتدار میں آتے ہی انہوں نے امریکہ اور برطانیہ سے دشمنی مول لے لی انہوں نے لیبیا میں قائم امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ختم کر دیئے مومر قذافی نے لیبیا میں نیشنل آئل کارپوریشن قائم کی جس کے تحت لیبیا کی تمام آئل فیلز کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا اس طرح انہوں نے لیبیا کے تیل پر غیر ملکی قبضہ مکمل طور پر ختم کرا دیا مومر قذافی نے امریکہ اور برطانیہ کے خلاف کئی فوجی کارروائیوں میں بھی حصہ لیا اور ان کے خلاف لڑنے والی تنظیموں کی بھرپور مدد بھی کی مثال کے طور پر انہوں نے برطانیہ کے علاقے شمالی آئلنڈ کی الہدگی پسند تنظیم آئرش ریپبلیکن آرمی جس کو آئی آر اے کہا جاتا تھا اس کو بھی فنڈنگ کی برطانوی حکومت خود تسلیم کرتی تھی کہ لیبیا حکومت ہر سال آئی آر اے کو بیس لاکھ ڈالرز دیتی ہے اس کے علاوہ فلسطینی گروپ بلیک سپٹیمبر جس نے سیونٹی ٹو میں جرمن شہر میونک میں پانچ اسرائیلی ایتلیٹس کو قتل کیا تھا ان کی مدد کا الزام بھی کرنل قذافی پر ہی لگایا جاتا تھا اس کے علاوہ قذافی نے فلسطینی تنظیموں کی مالی مدد بھی جاری رکھی انیس سو چوہتر میں انہوں نے لاہور میں ہونے والی اسلامی کانفرنس میں بھی حصہ لیا موزل فکار علی بھٹو اور شاہ فیصل کے ساتھ مل کر نیا طاقتور اسلامی بلوک بنانے کے حد میں تھے اس لیے امریکہ نے ان تینوں کو اپنے نشانے پر رکھا شاہ فیصل کو انیس سو پجتر یعنی نائنٹین سیونٹی فائیو میں قتل کر دیا گیا جبکہ ظلفکار علی بھٹو کو انیس سو اناسی میں پھانسی دے دی گئی تاہم مومر قذافی شروع شروع میں امریکہ کی سازشوں میں محفوظ رہے وہ مسلسل امریکہ کے لیے خطرہ بنے رہے امریکہ ان پر دہشتگردی کے الزامات لگا کر مسلسل پابندیاں بھی لگاتا رہا امریکہ نے انہیں قتل کرنے کی بہت سی کوششیں بھی کی ان میں سے ایک کوشش انیس سو چھاسی میں کی گئی جب امریکی تیاروں نے لیبیا پر حملہ کر دیا یہ آپریشن انیس سو چھاسی میں آپریشن ایلڈوراڈو کینن کے نام سے کیا گیا تھا اس حملے میں جرمن شہر برلن میں ہونے والے ایک دھماکے کو بہانہ بنایا گیا تھا اس دھماکے میں تین لوگ ہلاک اور دو سو انتیس زخمی ہو گئے تھے امریکی صدر رونالڈ ریگن نے اس کا روائی کا الزام مومر قذافی پر لگا دیا اس کے بعد امریکی تیاروں نے لیبیا پر شدید بمباری کی اس میں لیبیا کی ائر بیسز اور صدارتی محل جو کہ بابل عزیزیہ میں واقع تھا اسے بھی نشانہ بنایا گیا لیکن صدر قذافی بچ نکلے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں مالٹا کے پرائم منسٹر نے فون کر کے اس حملے کی وارننگ دے دی تھی اس طرح ان کی جان بچ گئی لیکن امریکہ پھر بھی ان کے خون کا پیاسا رہا لیبیا پر امریکی حملوں کے دو سال بعد 21 دسمبر 1988 یعنی 1988 کے روز دہشتگردی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا ایک امریکی تیارہ برطانوی شہر پر پرواز کر رہا تھا کہ اسے بم سے اڑا دیا گیا اس دھماکے میں 270 لوگ مارے گئے امریکی اور برطانوی انٹیالیجنس نے اس دھماکے کا الزام لیبیا کی خفیہ ایجنسی اور اس کے دو اہلکاروں پر لگایا ان میں سے ایک کا نام عبدالباسد الغراہی تھا شدید عالمی دباؤ کی وجہ سے لیبیا کی حکومت نے وقتی طور پر عبدالباسد کو برطانیہ کے حوالے کر دیا لیکن کرنل کذافی نے بھی اہد کر لیا تھا کہ وہ کسی صورت اپنے شہری کو برطانوی جیل میں نہیں رہنے دیں گے امریکہ نے صدر صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کر کے عراق پر قبضہ کر لیا لیکن مومر کذافی کا تختہ الٹنے کے لیے امریکہ کو کچھ عرصہ مزید انتظار کرنا پڑا دوہزار گیارہ میں آخر کار طویل انتظار کے بعد امریکہ کو مومر کذافی کا تختہ الٹنے کا موقع مل ہی گیا وہ اس طرح کہ دوہزار گیارہ میں عرب دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا جسے عرب سپرنگ کہا جاتا ہے یہ انقلاب دراصل امریکی مدد کے ذریعے مختلف عرب حکمرانوں کی حکومتیں ختم کرنے کے لیے برپا کیا گیا تھا اس انقلاب کا سب سے اہم نشانہ کرنل مومر کذافی ہی تھے لیبیا میں سو کالڈ انقلاب کا آغاز ایک وکیل فتح تربیل کی گرفتاری سے ہوا یہ وکیل لیبیا میں بارہ سو قیدیوں کی ایک جیل میں موینا قتل کا مقدمہ لڑھے تھے ان کی گرفتاری پر بن غازی میں قیدیوں کی فیملی سڑکوں پر آ گئیں اور وکیل کی رہائی کے لیے احتجاج شروع کر دیا جبکہ بن غازی کی سڑکوں پر مارے گئے قیدیوں کی تصاویر والے بینرز بھی آویزان کر دئیے گئے لیکن کچھ عرصے بعد ان مظاہروں میں شدت پسند لوگ بھی شامل ہو گئے جو کہ یقینی طور پر امریکہ کے پی رول پر تھے وہ کلیشن کوفیں لے کر ان مظاہروں کا حصہ بننے لگے یہ بالکل اسی قسم کے مظاہرے تھے جیسے کہ 1953 میں ایران میں CIA کی مدد سے ڈاکٹر مسدق کا تختہ الٹنے کے وقت کیے گئے تھے یہ مظاہرے اچانک ہی شدت پکڑنے لگے خاص طور پر لیبیا کے شہر بن غازی میں لاؤ اینڈ آرڈر انتہائی خراب ہوتا چلا گیا مظاہرین نے فوجی بیرکس اور پولیس اسٹیشنز پر حملے بھی شروع کر دیے بڑی مقدار میں اسلحہ لوٹ لیا گیا اور مومر قضافی کی حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد شروع کر دی گئی باغیوں نے بن غازی میں نیشنل ٹرانزیشنل کانسل کے نام سے اپنی الگ حکومت بھی قائم کر لی اپوزیشن لیڈر مصطفی عبدالجلیل کو اس کانسل کا چیئرمن مقرر کیا گیا اب یہ بات کھل کر سامنے آگئی تھی کہ باغی کوئی احتجاج نہیں کر رہے بلکہ مومر قضافی کا تختہ الٹ کر امریکی ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں اس طرح ان کی لیبیا کی فوج سے لڑائی شروع ہو گئی شروع شروع میں باغیوں کے مقابلے میں کرنی قضافی کا پلہ بھاری رہا ان کے پاس پچاس ہزار فوجی دو ہزار سے زائد ٹانکس پینتیس ہیلیکوپٹر اور دو سو سے زائد لڑاکہ تیارے بھی موجود تھے اس کے مقابلے میں باغیوں کی تعداد صرف بیس ہزار تھی اس کے علاوہ انہوں نے فوج کے اڈوں سے مارٹر بم راکٹ لانچرز انٹی ائرکرافٹ گنز اور کچھ ٹانکس بھی حاصل کر لیے تھے باغیوں نے پیک اپ ٹرکس پر ہیوی مشین گنز نصب کر کے انہیں بکتر بند گاڑیوں کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا باغیوں نے جلد ہی بن غازی پر قبضہ کر کے لیبیا کے دار الحکومت ترابلس کے طرف بڑھنا شروع کر دیا لیکن کرنل قضافی نے ہار نہیں مانی انہوں نے راستے میں کئی جگہوں پر باغیوں کو شکست دی اور واپس بن غازی کی طرف دھکیل دیا اب معمر قضافی کی فوج بن غازی کے قریب پہنچ چکی تھی اور قریب تھا کہ امریکی مدد سے آنے والا یہ نام نہاد انقلاب ختم ہو جاتا کہ اچانک بازی مکمل طور پر پلٹ کر رہ گئی امریکہ برطانیہ اور فرانس اپنے کرائے کے باغیوں کی شکست ہرگز برداشت نہیں کر سکے ان تینوں ملکوں نے سترہ مارچ دوہزار گیارہ کو یوین سیکیورٹی کاؤنسل سے ایک اپنی مرضی کی قرارداد منظور کروالی اس قرارداد کے ذریعے ان تینوں پاورز کو سیویلینز کی حفاظت کے نام پر لیبیا پر حملے کا اختیار مل گیا اتحادی فورسز نے اپنے ائرکرافٹ کیریئر سے لیبیا پر بمباری شروع کر دی سائپرس جزیرے پر قائم برطانوی فوجی بیس بھی اس جنگ میں اہم کردار ادا کر رہی تھی باغیوں نے امریکی اور یورپی تیاروں کی بمباری کی آڑ میں ترابلس پر دوبارہ چڑھائی کر دی امریکہ اور یورپ میں کرنل کذافی کے کم از کم چونتیس ارب ڈالرز کے اساس سے بھی منجمت کر دیے گئے کرنل کذافی اور ان کے بیٹے سیف الاسلام کذافی اور انٹیلیجنس چیف عبداللہ سنوسی کے وارنٹ گرفتاری بھی انٹرنیشنل کریمینل کوٹ سے جاری کروا لیے گئے اگست دو ہزار گیارہ میں ترابلس مومر کذافی کے ہاتھ سے نکل گیا وہ اپنے علاقے صرد کی طرف پسپا ہو گئے وہاں باغیوں نے انہیں گھیر لیا 20 اکتوبر کو کرنل کذافی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ امریکی اور فرانسیسی تیاروں نے ان کے کافلے پر بمباری کر دی شدیر لڑائی کے بعد آخر انہیں زندہ پکڑ لیا گیا کرنل کذافی جنگی قیدی تھے لیکن باغیوں نے ان پر بے تہاشا تشدد کیا انہیں بری طرح زخمی کرنے کے بعد بے دردی سے گولیاں مار دی گئیں امریکہ برطانیہ اور فرانس یہ تینوں ملک تھے جنہوں نے مل کر کرنل کذافی کو قتل کیا تھا افسوس کہ لیبیا کے بہت سے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا لیکن یہ سب لوگ قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکے مومر کذافی کو قتل کرنے کے بعد لیبیا پھر دوبارہ کبھی بھی ایک مستحکم ملک نہیں بن سکا یہ الگ الگ ملیشیا کے درمیان تقسیم ہو گیا اور پھر اسے کبھی بھی ام نصیب نہیں ہو سکا حتیٰ کہ ان ملیشیا سے ان کے آقا امریکہ اور برطانیہ اور فرانس بھی محفوظ نہیں رہے دوہزار بارہ میں برطانوی سفارت خانے پر بم حملے ہوئے پھر برطانوی سفیر کے کافلے پر فائرنگ ہوئی جس میں دو گارڈز بھی زخمی ہوئے دوہزار بارہ میں ہی لیبیا کے جنگجو جنہیں امریکہ نے ہی ہتھیار دیئے تھے انہوں نے امریکی کانسلٹ پر حملہ کر کے سفیر کرسٹوفر سمیت چار امریکیوں کو قتل کر دیا امریکہ نے اس واقعے پر ایک فلم ترٹین آورز دی سیکرٹ سولجرز آف بنغازی بھی بنائی تھی جیسا کہ اس سے پہلے انہوں نے سومالیا کی لڑائی پر بلیک ہاک ٹاؤن مووی بنائی تھی اپنے سفیر کے قتل کے بعد امریکہ کو لیبیا میں اپنا کانسل خانہ بند کرنا پڑا اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ ہیلوری کلنٹن کو بھی استیفہ دینے پر مجبور ہونا پڑا اس کے بعد دوہزار تیرہ میں ترابلس میں فرانس کے سفارت خانے پر بھی کار بم حبلہ ہوا اس دھماکے میں سفارت خانے کی ایک دیوار گر گئی جبکہ دو فرنچ گارڈز زخمی ہو گئی مومر قضافی کے قتل کے بعد لیبیا آج تک مستحکم نہیں ہو سکا نکہ کے ناظرین اس لنگ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی فوجی طاقت کا فرق کیا ہے اور اس لنگ پر آپ جان سکتے ہیں کہ دنیا کی پانچ بڑی فوجی طاقتیں کون سی ہیں